اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة القحف کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں تاریخی پروف کے ساتھ آخرت میں کیا ہونا ماملہ تو آپ پچھلے لیکچر میں آپ نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ کچھ اہل ایمان کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک بلکل بے ہوش کر کے یا ہو سکتا ہے قومے میں کر کے جو بھی عالت ہوئی ہوگی ان کو سلائے رکھا اور پھر بڑے عرصے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا ایک پروف کے طور پر کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسے اٹھانا ہے تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو بھی ایک ٹریننگ ہو گئی کہ بھی آپ نے ہجرت کس طرح کرنی ہے اور دیکھئے کہ ہجرت کر کے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لڑکے جیسے ایک غار میں چلے گئے تھے تو ایسے ہی معاملہ ان کا ہوا تو اب یہ دعوت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کی ٹریننگ اس زندگی کی کامیابی اور ناکامی کی ڈیٹیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہے تو اس کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں چاہیے پچھلی لیکچر میں یہ رہ گیا کہ یہ جو القحف قحف کا مطلب ہوتا ہے غار اور الرقیم قطبہ یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو جارڈن میں جو یہ واقع ہے تو یہاں پہ ایسے ان کے یہ دیکھئے اس طرح کے ایسے قطبے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹھیک ہے یہ تو لگتا ہے کہ جدید بنا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کرسچینٹی میں بھی اسی طرح کے سیم بنے ہوئے تھے کہ جو وہ ظاہر ہے کہ ان کے ایک بہت نیک بزرگ تھے جن کا یہ معاملہ ہوا تھا تو ان کیا کیا ہوا تو اب پھر یہ ٹریننگ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ معاملات آپ نے ایسی کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے آپ ان کی پروانہ کیجئے رسول اور آپ کے رب کی جو کتاب آپ کی طرف ہی کی جاری ہے اسے لوگوں کو سنا دیجئے اللہ کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے آپ ان سے ہٹ کر کچھ چاہیں گے تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو میسج ہے قرآن کا اس کو آپ نے پہنچانا ہے that's it کوئی ایمان لائیں نہ لائیں یہ پھر ہدایت کے جس میں شوق ہوگا اللہ تعالیٰ دے گا جس کو نہیں اگر شوق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے گا اس کو اس لئے آپ پروانہ کریں وَصْبِرْ نَفْسَكَمْ عَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعِشِّجِّ يُرِيدُونَ وَجْهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَتَّبَعَ حَوَاهُ وَقَانَ عَمْرُهُ فَرْطَ فَرُطَ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمعی رکھئے جو اپنے رب کی رضا جوئی میں صبح و شام اس کو پکارتے ہیں آپ کی آنکھیں دنیاوی زندگی کی رونک کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائے اور آپ ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کریں ان کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پھینک دیئے اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں اور جن کا معاملہ حد سے گزر گیا یہ ظاہر ہے حد سے گزر کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دشمن ہی بننا ہے تو جاؤ پھر بھگتو یعنی پھر اس لیے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک دو کارہ تھا کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کو پہنچا رہا ہوں اور پھر بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے اور خاص طور پر لیڈرز تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ ان کو پرواہ نہ کریں آپ نے میسیج پہنچا دیا ہے that's it آپ کی رسپونسیبیلیٹیز بوری ہو گئیں اب وہ خود چونکہ ان کی نیت خراب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسے پھینک دیا جاؤ بھگتو اپنی گمناہیوں اور پھر ان کے لیے وہی صدا ہونی ہے اس لیے اس سے اب ہمیں بھی یہ ہدایت ایک ملتی ہے کہ جب ہم اپنے دین کی دعوت جب کر رہے ہیں تو ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پہنچا دیں that's it آگے لوگوں نے سننا ہے سنیں نہیں سننا ہے نہ سنیں پڑنا ہے پڑھیں نہیں پڑنا نہ پڑھیں یہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہمارا کام صرف میسیج کو پہنچا دینے کا ہے اب چاہے آپ نے فیس بک سے کر دیا ایمیل کر دی چاہے آپ نے بول کے سنا دیا چاہے جیسے بھی کر دیا آپ کا کام پورا ہو گیا دعوت آپ کی پوری ہو گئی اس کا ریزلٹ وہ اللہ تعالیٰ خود دے گا کہ جن لوگوں میں ہدایت ہو گئی واقعی ان میں ہدایت آئے گی اس کی اب اسی زمانے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن کا میسیج ہے بہت سے سکولرز نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ دیا ہے تو بہت سے لوگ واقعی جن کی نیت درستہ وہ ایمان لے آتے ہیں اور جن میں نہیں ہیں تو نہیں لاتے ہیں تو اس لئے ان کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں ہماری پرواہ بس یہ ہے کہ ہم اللہ کا میسیج پہنچاتے ہیں اتنا ہماری رسپونسیبیلیٹی پھر مزید فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَسَعَتْ مُرْتَفَقَا مُرْتَفَقَا ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہی حق ہے سو جس کو جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دیں البتہ یاد رکھیے کہ ہم نے ظالموں کے لئے اس کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردے ان کو اپنے گہرے میں لے لیں گے اگر وہ پانی کے لئے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگلے ہوئے تامبے کی جو کوپر کی طرح ہوگا اور وہ چہروں کو بھون ڈالے گا کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ اب یہ تامبے کی جب اس کو پگلاتے ہیں اب تو اس طرح کی آپ یہ خود آپ یہ میں نے ایک پکچر کر دی ہیں ظاہر ہے یہ میرے ہی کام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو بھی یہ اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو سوچے اس سے ملتا جلتا چیز اگر پانی بن کے آجا اور پینہ پڑ جائے کیا حالت ہوگی تو اللہ تعالی نے اس لیے جنت اور جہنم کی مثالیں اس زندگی کی چیزوں سے کر کے دے دیں تاکہ تم خود محسوس کر لو کہ جناب جو لوگ خود اللہ کا میسج آیا سمجھ لیا انہوں نے پھر ایمان نہیں لائے تو پھر ان کا ریزلٹ یہ ہوگا ٹھیک ہے جو پھر نہیں لیتے تو وہ جانے اللہ جانے ہمارا ان سے کوئی معاملہ نہیں ان اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا ندیعوا اجر من احسن عمل اولئیک لهم جنات ادن تجری من تحت من تحتهم الانہار يحلون فيها من اسابر من ذہب ویلبسون طیابا خضرم من سندسی وستبرق متقعین فيها على الارائک نعم طواب وحسنت مرتفقا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی تو یقینا ہم ان لوگوں کا عجر ضائع نہیں کریں گے وہ اچھے طریقے سے عمل کریں ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے اس طرح کے ان کے پاؤں تلی نہریں بیرے ہی ہوں گی انہیں وہاں سونے کی کنگن پہنائے جائیں گے وہ سندوس اور استبرک کے کپڑے پہنیں گے بادشاہ کے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس میں بیٹھے ہوں گے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کی صورت بھی بتا دی کہ بھئی اس طرح کی ہوگی اصلنا ہمارا میسیج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بتا دیا کہ جناب آپ اگر اس دنیا میں ایمان لائے نیک عمل کیے تو آپ کو ایسے باغ ہوں گے جس میں نہریں ہیں جس میں جو دل چاہے گی سب مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ پرانے زمانے سے کے لوگوں سے لے کے آج تک اور آگے قیامت تک کے انسانوں تک یہ میسیج پہنچانا ہے تو ایسی مثالیں دی ہیں جو ہر ٹائم میں لوگوں کو ملتی رہیں کہ جیسے سونا بہت اچھی طرح کے اگر کپڑے ہوں اور بادشاہ کی طرح کے اگر ہمیں ایک کرسی ایسی مل جائے کہ جس میں ہم بس آرڈر دیں اور لوگ عمل کر رہے ہو اور آپ پہ لے آئے چیزیں تو جو چاہے جس چیز کی چاہے سب مل جائے گی تو اس سے اب ہم اللہ تعالیٰ نے پھر اور جگہوں پہ یہ بتا دیا ہے کہ جو آپ کا دل چاہے گا سب مل جائے اور پھر ایسی زندگی ہوگی کہ جس میں نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کبھی خوف ہوگا کہ نہ تو کبھی خوف ہوگا کہ فیوچر میں یہ جی چیزیں نگل جائیں گی نہیں نکلیں گی اور زیادہ بینفٹ کی ملتی جائے گی اور کوئی ایسا غم نہیں ہوگا ہے کیا کر بیٹھے یہ بھی نہیں ہوگا تو سوائے انجوائیمنٹ کے کچھ نہیں ہوگا تو ریزلٹ یہ ہے اب دیکھنے کہ اس پہ اب ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جی ایک آپشن یہ کہ ہم ایمان لائیں ایک عمل کریں یہ ریزلٹ ہے اور نہ ایمان لائیں تو پھر یہ ریزلٹ ہے اب یہ دونوں آپشنز ہیں مرضی ہماری ہے ڈیسین ہم نے لینا جو بھی لینا ہے کر لیں ڈیسین پھر یہ آ جائے اب اس زندگی کی کامیابی اور ناکامی کو اللہ تعالیٰ نے مثال سے یہ فاضح کر دی ہے دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب زیادہ تر مثالوں کا ہے کہ مثالوں سے یہ ہمیں بتاتے ہیں تاکہ یہ مثال کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی چیزوں سے کچھ ایکسیمپل دے کے ایکسیمپل کے طور پر بتاتے ہیں آخرت میں ایسا ملے گا آپ ان کے سامنے ایک مثال بیان کر دیجئے کہ دو آدمی تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے دی تک کہتے ہیں اور ان کے گردہ گرد خجوروں کے درخت لگا دیئے تھے اور ان کے درمیان کھیتی کے قطع رکھ دیئے تھے دونوں باغ خوب پھل لاتے ان میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے ان کی بیچ بیچ میں ہم نے ایک نہر دوڑا دی ان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک انسان کو ایسی زبردست قسم کی کچھ ایسے باغ ملے ہوئے ہیں جس میں امگور خجور اور پورا پانی بھی بہت اویلیبل ہے یہ چل رہا ہے آج کال کے مثال سے اگر سوچنا ہے تو یہ دیکھنے آپ کو ایک ایسی کمپنی مل گئی ہے کہ جس میں سے مسلسل پروفیٹی آ رہا ہے یہ آلت اب ایٹیٹیوڈ کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسی مثال سے بتایا کہ ریزلٹ کیا ہوگا اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے گا میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرا گروب بھی زبردست ہے اب ظاہر ہے کہ جو امیر آدمی ہے اس کا کوئی دوسرا ایک کوئی اتنا امیر نہیں ہوگا دوست اس سے بات کرتے ہوئے کہا دیکھو جی میری انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے میرا پروفیٹ بھی زیادہ ہے اور میرے پوری جو ہماری پارٹی ہم نے بنا رکھی ہے وہ بھی بہت بڑی میں بہت پاورفل ہوں مَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَزُنُّ أَنْ تَبِيدَ حَادِهِ أَبَدَا وَمَا أَزُنُّ سَعْتَ قَائِمَةً وَلَئِنْ زُدِتُّ اِلَى رَبِّي لَا أَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا وہ یہ باتیں کرتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا یہ بڑا تکبر کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی تاہم میں اگر اپنے رب کی طرف لٹایا بھی گیا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا اس سے بہتر جگہ ہی پاؤں گا یعنی اب وہ آدمی جو بڑی انویسٹمنٹ کر کے انجوائیمنٹ کر رہا تھا بڑی ٹیم تھی اس کی بنی ہوئی انجوائے کر رہا تھا تو اب وہاں سے سوچا کہ نہیں یہ تو کبھی قیامت نہیں ہونی کچھ نہیں ہونا مہشہ ہی ملتا رہا اور کہا اگر بلفرض اگر اللہ دوبارہ مجھے پیدا کر دے گا اس سے اچھی ہوگا تو یہ سوچ رہا تھا وہ بندہ تو پھر اب ساتھی جو تھا جو دوسرا دوست تھا اس نے پھر کیا کہا جواب میں قَالَ لَهُ سَحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ الْيُحَارِفُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خُلَقَقَ مِن تُرَابٍ سُمَّ مِن نُطْفَةٍ سُمَّ سَبَّاقَ رَجُلًا لَاكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّ وَلَا اُشْرِقُ بِرَبِّ اَحَدًا اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا کہ بھی کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو کہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے پھر پانی کے ایک بون سے پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا ہے تم جو چاہے کہو لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے رب وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریف نہیں ٹھہراتا وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَا قُلْتَ مَا شَاللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تم جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا کہ اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں وَعَسَا رَبِّ عَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَائِ فَتُصْبِحَا سَعِيدًا زَلَقَا اَوْ يُصْبِحَا مَاعُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتِعَ لَهُ طَلَبًا پا جب نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے کہ وہ چٹیل میدانوں کا رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اس کو کس طرح پانا سکو گے یعنی اصل میں اب یہ جو بہت بڑا جو کیپٹلسٹ تھا وہ تو سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہمیں اتنا کچھ مل رہا اتنا پروفٹ ہر سال مل رہا یہ ملتا ہی رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا اب وہ جو دوست تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ پر کیوں نہیں تم یقین کرتے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ صرف ایک ہی اللہ ہے اور جب چاہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس پورے باغ کو تمہاری انویسمنٹ تم نے جو کمپنی بنا رکھ کی ہے ساری ڈیلیٹ ہو جائے سب زیرو ہو جائے تمہارا اور مجھے جو اللہ تعالیٰ بہتر دے دے ہو سکتا ہے اس پر کیوں یقین نہیں کرتے کیوں نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ اس نے لا قوت الا بہتر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جس سے یہ کچھ ملا اور اگرچہ میرے پاس کام ہے لیکن اللہ چاہے تو دے سکتا ہے جب چاہے اب دیکھئے کہ ان کا ساتھی دوست جو ہے وہ بڑا ایک اچھی بات کہ اب یہ سچ مچ واقعہ ہوا اب زہرہ کے اس میں ہمیں مفسرین نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو سکتا ہوا اور وہ نہ ہو لیکن اصل چیز ہے کہ اصل اس میں اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہی ہمارا کچھ لوگ آخرت پر ایمان تو چلو کیتنے ہم رکھتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ ہمیشہ ملتی جائے گی ہم ہی ہماری حکومت رہے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی اُلڑ جائے ہو سکتا اور ہوتا رہتا ہے ہسٹری میں بھی ہوتا رہا آج کل بھی ہوتا آپ چاہے امریکہ کے آپ پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں چاہے آپ پاکستان کے وزیراعظم کو لے لیں کسی اور ملکے لے لیں ان کا بھی ہی ہوتا رہتا ہے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جب ٹائم تک ان کو دینا ہوتا ہے نعمت دے دیتا ہے پھر اٹا بھی دیتا ہے تب اس جس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے تھے تو اب اس میں پھر ریزلٹ کیا آیا وَوَخِيْتَ بِثَمَارِهِ فَاصْبَحَا جُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا انفقَ فِيْهَا وَهِيَ خَافِيَتُمْ عَسَا عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدَا وَلَمْ تَقُلْ لَهُ مِيَةٍ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا قَانَا مُنْتَصِرًا مُنَا لِكَلْ وَلَا يَا تُلُو لِلَّهِ حَقْ هُوَ خَيْرٌ تَوَابًا وَخَيْرٌ قُقْبَ چہنا چاہیے وہاں کہ اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا سو جو کچھ اس نے باغ میں خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس کا باغ اپنی بار ایک جو اس کی سیکیورٹی پر گرا پڑا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اس کے پاس کوئی گروپ نہ تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا تھا اس وقت سارا اختیار صرف برحق اللہ ہی کا تھا حقیقت یہ ہے کہ اسی کا عجر بہتر ہے اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام تو جیسے اسی مثال میں اس شخص نے کہ جو بڑا تقبر کر رہا تھا اپنی انویسٹمنٹ میں وہ سب ڈیلیٹ سب زیرو ہو گیا زیرو ہو کے شاید مائنس چلا گیا کہ ایسٹس سارے ڈیمیج ہو گئے لائیبلیٹیز رہ گئی الٹا پیمیٹ کرنی وہ حالت ہوئی تو تب وہ اپنے افسوس میں سوچے کہ آئے اللہ پہ میں شریک نہ ٹھہراتا اور یہ نہ کرتا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ایک مثال ہے ہماری آخرت کی کہ ہمارا جب لوسز آئیں گے تب سمجھ میں آئے گی ہم کیا کر بیٹھے تو بھئی اب سوچ لیں مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مثالوں کو اس لیے بیان کیا ہے کہ آج غور کر لیں کہ ریزلٹ کیا ہونا تو اگلی آیات میں پھر اس زندگی کے نتائج کو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ جس کی کچھ مثالیں جنت اور جہنم کی نہیں تو پھر مزید مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں یہ جس پر محبت کر رہے ہیں انہیں اس دنیاوی زندگی کی مثال سنا دیجئے یہ ایسی ہے جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے بارش پرسا کر اتارا ہے پھر اس زمین کی نباتات خوب گھنی ہوئیں پھر چورا چورا ہوکا رہ گئی جیسے ہوایں اڑاتی پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا یعنی اب جیسے بلکل یہ ہوتا ہے آپ نے کھیتوں میں دیکھا ہوگا کیسے جب بارش ہوتی ہے کیسے ہی سرسبز ہو جاتی پوری زمین اور پھر اس کا انڈ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کینڈ پہ آکے بلکل یلو کلر کی وہ ہو جاتی ہے اور پھر تو یہ ہوتا ہے کہ ہوا سے ہی وہ اڑتی چلی جا رہی ہوتی ہے تو سیم وہی مثال ہے کہ جیسے ہمارے عمل کیے کہ اگر ہم نیک عمل کرتے رہے کرتے ہی رہے اس زندگی میں تو پھر ہم کامیاب ہوئے پھر تو یہ ہمارا پروفٹ بڑھتے ہی جائے گا اور نہیں کیے تو پھر سمجھ لیں سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا جو بڑی محنت سے آپ نے کھیت بنایا تھا سیم مثال وہی آپ اس کمپنی کی کر لیں کہ جس میں پروفٹ ملی جا رہا ہے اور اب آکے لوسی دیا تو یہی مثال ہے جہنم المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند رب کا ثواب و خیر عمل یہ مال اور بیٹے اس دنیاوی زندگی کی رونک ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کے ہاں عجر کے لحاظ سے بہتر وہ عمال ہیں جو اچھے اور باقی رہنے والے ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ ان سے امیدیں مبستہ کی جائیں اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یہی ایسی باتی لگتا ہے بلکل انجیل اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز ہیں اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ بھی یہ دیکھو کہ اس زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ چیز ہم جو مرضی انویسٹمنٹ کر لیں جتنا کچھ رکھنا ہے وہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن انلیمٹیڈ اگر رکھنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے آسوان پہ آپ وہاں پہ سیف کر لیں اس کو سیف کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پروفٹ آپ کا ایڈ ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا اور جب آپ پہنچیں گے تو پھر ہوگا آپ کو ریزلٹ مل جائے گا تو اس لیے اس پہ اگر کریں گے تو پھر آپ کو ایسی یعنی پھر اس کے لیے پھر بندہ مال جہاں پہ انویسٹ کرتا ہے وہی پہ اس کا خیال وہی پہ رہتا ہے اس لیے اسی پہ کنسنٹریٹ کریں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف حدیث میں ایسے ہی ارشادات فرمائے تو دیکھئے کہ یہی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فائنل ریزلٹ یہ ہے کہ unlimited life وہ نہیں تو اس لیے اس کے لیے وہاں کی ابھی کوشش کر لیں اگر اس ہی مال پہ رہنگے تو یہ تو ڈیلیٹ ہو ہی جاتا کبھی چوری ہو جاتی ہے کبھی اور کچھ نہیں تو آپ کی کرنسی کی ویلیو گر جاتی ہے آپ کا ویسے ہی loss ہو جاتا وہ طرح لیکن جو unlimited life ہے اس نے آپ کا profit ایڈ ہو رہا تو وہ کریں اس دن کا خیال کر لیجئے جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ بلکل اوریاں ہو گئی اور ہم ان کو اکٹھا جمع کریں گے پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں اب یہ جو ہم بڑی investment کر رہے ہیں آخرت کی تو وہاں پہ یہ result ہونا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس کی detail وہاں پہ ارشاد یہ فرمائی کہ اب آپ دیکھیں کہ زمین بلکل انیاں ہو جائیں یعنی ہار چیز نظر آ رہی ہو اور انسان بھی کٹھے ہو جائیں گے پہاڑ بھی وہاں پہ چلا جائیں یعنی اس کو آپ بہت سی صورتوں میں پڑ چکے کہ ان کو بلکل کر کے زمین ایسا بلکل کھلا ہوا ایک زمین اس طرح کی بنی ہوگی سب کچھ نظر آ رہا ہوگا یہ حضرت ہو دیکھئے کہ یہ result میں پھر ہوگا کیا اور سب سفیں باندھے ہوئے آپ کے رب کے حضور پیش کر دیا جائیں آج تم ہمارے پاس آگئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے یعنی اب ہوگا کیا کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ کہیں گے جو پہلے آپ کو پیدا کیا تھا اب پھر کر دیا آگئے ہو نا تم اس کچھ دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پایا ہے اور تمہارا رب اس دن اس کسی پر کوئی ظلم بھی نہیں کرے جب ہمارا ڈیٹا بیس آئے گا تو ایک ایک سیکنڈ کا ریزلٹ آ رہا ہوگا ہم پورا دیکھ لیں گے آن جی اس سیکنڈ میں ہم نے یہ کیا تھا لیٹس پوز جیسے ہم نے سیون تھارٹی فائیو منٹ میں یہ کام کیا تھا میں تو اس کے پھر سیکسی سیکنڈ کہا بھی ریزلٹ آ رہا ہوگا یہ کیا تھا یہ مندہ کہے گا ہے میری بدبختی یہ تو یہ آ رہی ہے تو یہ کیا ریزلٹ آ رہا اس میں تو جو ہر سیکنڈ میں برائیاں کی وہ بھی آ رہی ہیں اور جو نیکیاں وہ بھی آ رہی ہیں اب کیا پتہ نہیں کیا ریزلٹ ہو گا تو اللہ تعالی بتائے گا کہ کسی پر ظلمی ہوگا یعنی جس کا جو معاملہ اس نے کیا ہے وہ اس کا ریزلٹ ہوگا تو اب اللہ تعالی نے مثال دیئے وَاسْقُلَّا لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِي سَقَانَا مِنَ الْجِنِّ فَفَاسَقَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَأَفَتَتَّخِزُونَهُ وَزُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوبٌ بِئْسَ لِلزَّالِمِينَ بَدَلْ یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم الاسلام کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہیں مانا وہ جنات میں سے تھا سو اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کے اولاد کو اپنا کارساز بنا رہے ہو درحالے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں بڑا ہی برا بدلہ ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں یعنی اب جیسے ہوا یہ کہ لگتا یہ ہے کہ اس زمین میں جنات کی حکومت چلتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا اور پہلے انسان آدم الاسلام تھے تو حکم ہوا کہ بھی چلو بھی ان کے آگے سجدہ ریزو یعنی ان کے آگے سرنڈر کر لو سجدہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے یہاں سجدے سے مراد وہ ہوتی ہے کہ سرنڈر کیا فرشتوں نے تو کیا تو ابلیس جو مین سردار تھا جنات کا اس نے نہیں منع اور اب اور صورتوں میں پڑ چکے ہیں کہ جب اسی ابلیس نے یہی کہا کہ بھی اللہ اتنا ٹائم تو دے کہ میں ثابت کر سکوں کہ آپ کی یہ جو مخلوق ہے انسان یہ کامیاب نہیں ہوں گے کہ چلو بھی کر لو تو شیطان یہی کر رہے ہیں اور انسانوں میں سے جو بھی ان کے دوست بن رہے ہیں اپنا کارساز بنا رہے ہیں کارساز کیا کہ اس سے ہی مدد حاصل کرنے کے لئے انہیں اب ظاہر ہے کہ وہ ابلیس تو مرمرا گیا ہوگا اب اسی کی نسل یا اس کے مرید جنات ہوں گے اور انسانوں میں سے بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو جنات ہی کے مرید ہوتے ہیں تو وہ ایسا ہمیں گمراہ کرتے ہوتے ہیں گمراہ کیا کرتے ہیں ہمیں ایک غلط میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں بس اتنی بات ہی وہ کر سکتے ہیں سزا کچھ نہیں ہے وما اشہدتهم خلق سماوات والاردی ولا خلق انفسهم وما کنتو متخذل مدلینا عدودا عدودا یہ ان کو اپنا شریک ٹھرا رہے ہیں جبکہ میں نے ان شیطانوں کو نہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لو یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انسان اور ان شیاطین ان کا اپس میں کوئی ان میں دوستی میں نہیں بنائی تھی کبھی میں یہ خود گمراہ ہو کے اپنے شوق میں خود گئے اللہ نے ان میں سے کسی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ جو خود شیطان کے مرید بننا چاہے تو خود وہ چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھینک پھینک دیتا ہے جاؤ بیٹرین یہ ہے رضا وَيَوْمَ يَقُولُوا نَادُوا شُرَقَائِ الَّذِينَ زَعِمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا یہ اس دن کیا کریں گے کہ جس دن خدا کہے گا کہ اب ان کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے سو ان کو پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے ہم ان کے درمیان ایک حلاقت کا گڑا آئل کر دیں پھر ریزلٹ یہ ہوگا اچھ آپ یہ دیکھئے کہ اس سے یہ ہمیں ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بتوں کی یا قبروں کی جو پرستش کرتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں تو یہ اس کے ذین میں اصل میں وہ ایک شخصیت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کوئی کوئی ولی اللہ ہو کوئی نیک بزرگ ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی جین ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فرشتے ہو اس کا تصور ہوتا ہے تو اس تصور سے ہی بت بنتا ہے ایسا نہیں بنتا ورنہ ایسے محض پتھر پہ ان کو کیا ورنہ ان کو یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کا تعلق فلان بزرگ سے ہے وہ ہماری پوری ہماری مشکلات کو وہاں کر رہے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر بھی یہ کنفام ہے کہ جب آخرت میں سامنے رکھیں گے کہیں گے لو بھی جس کی تم شریک خدا کا شگر سمجھ کے ان سے مدد مانگتے ہو تو پھر پکاریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا ظاہر ہے کہ یا تو وہ جین ہوں گے یا فرشتے یا نیک انسان ہوں گے وہ کوئی جواب بھی نہیں دیں گے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے کوئی ڈیسیئن نہیں لے سکتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نیک بندوں کو جب اجازت دے گا آج یہ فلان بندے کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہیے تو تب وہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو معاف کرنا ہی تھا تو بس بندے کی عزت کو دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کر دے گا تو یہ اس طرح سے یہ سامنے آئے گا ورنہ وہ خود کچھ ڈیسیئن نہیں لے سکیں گے یہ ان کا ریزلٹ ہے یہ مجرم اس کو آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اسی میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کے لئے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے تو یہ دیکھیں کہ کیسا ان کا ایک نفسیاتی اعتبار سے کہ اس مسئیبت میں پڑے ہوں گے یہ اتنی خوفناک جنم نظر آ رہی ہوگی وہ جی ہم نے ادھر گرنا اس وقت کیا ڈر رہے ہوں گے اور وہ جن کو وہ خدا کا شریک سمجھ رہتے جن بزرگوں کو وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے رہنمائی کے لئے ہر قسم کی وارننگ طرح طرح سے بیان کر دی ہے مگر انسان بڑھائی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرقین تھے وہ بھی ایسے تھے جو آج کل کہیں وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر ایکزیمپل سے پوری سیچویشن وارننگ بتا دی ہے پھر بھی نہیں مان رہے تو بھکتو بھی پھر جاؤ جانا میں جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تو ان لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے یہی چیز روک رہی ہے کہ اگلوں کا معاملہ ان کے لئے بھی ظاہر ہو جائے یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج قرآن پاکہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے آپ کو تو اسی دنیا میں عذاب بھی آ سکتا ہے اور جذاب بھی ہو سکتی ہے تو جو ایمان نے لے گاتا ہے اچھا جی لائے بھی رضا جو بھی یہ کریں تو پھر اللہ تعالی نے کر بھی دیا ان کے لیڈر مارے گئے اور ان کے مجورٹی وہ پھر سچ مچ ایمان بھی لے معاملہ ان کو اسی دنیا میں جذاب بھی مل گئی کہ ان کو دنیا کے سپر پاور بنا بھی دیا رضا لٹیو یہ انہی کا ہوا کہ جو ایمان ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنظرین ویجادل الذین کفروا بالباطلی بیدحدو به الحق واتخذو آیاتی وما انظرو انظرو حضوہ انہیں بتا دیجئے رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ بشارت دیں اور خبردار کر دیں اور ان منکروں کا حال یہ ہے کہ باطل کی مدد سے بحث کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھائیں اور میری آیتوں کو انہوں نے مذاق بنا رکھا اور اس چیز کو بھی جستے انہیں خبردار کیا گیا ہے یعنی اب یہ عذاب عربوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے بھی یہ آپ کا ریزلٹ یہ ہوگا تو وہ مذاق اڑا رہے تھے اور کوشش یہی تھی کہ بھی اسی طرح سے اپنا پروپیگنڈا سے اس کو ختم کرنا ہے تو وہ بھی نہیں ہو رہا تھا تو اللہ تعالی نے یہ پوری سیچویشن بتا دی تو اب دیکھئے کہ سیم اسی طرح کے کچھ منکرین کے جو اللہ تعالی پر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ تعالی پر ایمان رکھتے لیکن آخرت پر نہیں مانتے تو وہ اسی طرح کا ایک مذاق اڑا کے اور جان چھڑانے کی پروپیگنڈے کے ذریعے کوشش کرتے ہیں تو ریزلٹ یہ ہے اللہ تعالی نے بتا دیا جی ریزلٹ یہ ہوگا اور پھر معاملہ یہ ہوگا تو پھر اسی زندگی میں جزا و سزا کی مثال اللہ تعالی نے پھر بیان کر دی جو کئی صورتوں میں اب پڑ چکے ہیں اب مکی صورتوں میں دیکھئے ٹاپک زیادہ تر یہی چل رہا ہوتا ہے کیونکہ انہی منکرین کے ذہن میں جو جو آئیڈیاز آ رہے ہوتے تھے اللہ تعالی اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں ومن اظلم ممن ذکر بی آیات ربہی وعرد عنہا ونسی ما قدمت یداہ انہ جعلنا علا قلوبہم اکننتا ان یفقہوہو وفی آذانہم وقران ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جنہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے یادہنی کی جائے وہ ان سے مو پھیر لیں اور اپنے ہاتھوں کی کمائی بھول جائے جو آگے بھیج چکے ان کے دلوں پر ہم نے اسی کے سبب سے پردے پھنگ دیئے کہ اس قرآن کو نہ سمجھے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ اس کو نہ سنے تم ان کو کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاؤ یہ اس حالت میں تو ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے تو یہ اللہ تعالی نے یہ سیم سیچویشن بتا دی ایسے انسان کے جو واقعی صرف گناہ ہی کو پسند کرتے اور جو بھی شرک اور لوگوں کو قتل کرنا دہشتگردی کرنا لوگوں پہ فراؤڈ کرنا کرپشن کرنا جو چاہ رہے ہیں تو پھر وہ اسی میں رہتے ہیں پھر اللہ کو سمجھتے بھی نہیں اور نہ سنتے ریزلٹ یہ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے بھکتے ہیں پھر ان کے ریزلٹ کو اور جن میں واقعی دل میں ایک اچھی نیت ہوتی ہے تو وہ پھر ان کے اندر آج نہیں آرہا شوق لیکن کچھ دن میں آ جائے گا کچھ ٹائم میں آ جاتا ہے اور پھر انسان کو قرآن پڑھ لیتا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے تو ریزلٹ یہ ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْ رَحْمَتِ لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُلْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلَّهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا وَتِلْقَ الْقُرَا اَحْلَقْنَا لَمَّا ظَلَمُوا وَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وہ ان کے عمال کی پاداش میں انہیں اسی وقت پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراں عذاب بھیج دیتا لیکن ان کے لئے ایک وقت مقرر ہے وہ جب آ جائے گا تو یہ اس کے مقابل میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے یہ شہر آپ کے سامنے ہے جب ان کے لوگ ظالم ہو گئے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے ہلاکت کے لئے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی ایک دم میں کسی کو سدا نہیں دیتا بلکہ ٹائم دیتا ہوں اس تک کے تاکہ بیچ میں اگر ان کو آئیڈیا ان کا اللہ تعالیٰ کا میسیج ذہن میں آ جائے سمجھ آ جائے وہ سکتا ہے توبہ کر لیں اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم کی مجورٹی ہے وہ ایمان لے آئے اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ آپ نے حجمے کیا تھا تو اس وقت اندازہ یہی روایات میں آتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی فور تھاؤزنڈ یہ آپ سوچئے کہ اتنا یعنی سوہ لاکھ کے قریب ایسے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا تھا یہ آخر میں ہو اور ایسے شہر ہیں کہ جن کو اللہ نے پہلے ہی ان کو اس لیے مار دیا تھا کہ کنفانت آپ وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کا ٹائم بھی پورا ہو گیا مار دیا اللہ تعالیٰ نے جیسے خود قریش کے لیڈرز کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا یا آپ ابھی چلے جائیے تو سعودی عرب کا شہر بدر ہے وہاں آپ کو ان کی لاشوں کی قبریں آپ کو مل جائیں گے کہ جو قریش کے لیڈرز تھے اچھا ان کو چھوڑیں ان سے پہلے اب سے چھہ ہزار سال پہلے مدائن سالے ان کے گھر آج بھی موجود ہیں یہ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر دور ہے وہاں چلے جائیں تو ان کے گھر آپ کو نظر آ جائیں کہ پہڑوں میں بنے گا جب کرلیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا انہیں تو یہ معاملہ ہے اس دنیا میں اللہ نے اس لیے کیا تاکہ ہر انسان کو پتا چل جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا بھی اب آپ کے لیے سزا کا ٹائم جزا اور سزا کا ٹائم آپ کا اس دن آتا ہے کہ جب آپ پہ موت آ جاتی ہے میں اتنا ہوتا ہے کہ ہماری اصل شخصیت کو اپنے جسم سے الگ کر لیتے ہیں اس کے بعد جسم تو خیفورا نہیں کچھ دنوں کے اندر ڈیمیج ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن جو اصل شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ویرہ اس میں چلا جاتا ہے اگر بہت میکیاں کی ہیں فوراں جزا مل جاتا ہے جنہوں نے بہت بنائیاں کی ہیں ان کو سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے اور جو درمیانے قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھیں گے اور ان کا ریزلٹ آ جائے گا اور پھر ان کو جنت یا جہنم میں لے جانا پڑے گی تو ریزلٹ یہ ہے دیکھیں اصل مکی صورتوں کی آپ سٹیڈی کریں گے تو اس میں سب میں یہی ٹاپک چلتا ہوئا آپ کو نظر آئے گا تو یہ آپ نے یہاں تک پڑھا اب انشاءاللہ آگے ہم پچھلی ہسٹری کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مثالیں کرتے ہوئے کی ہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم انہیں مکمل کرتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے یہ واقعات ہوئے تھے ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالوں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے اور جہاں آپ کو چیز کلیئر نہیں بھی آ رہی تو انہی تفاصیل کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تب بھی سمجھنا ہے مجھے ایمیل کر لیں تو اس کی خدمت کرسکون جزا اللہ خیر وحسن الجزا